اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ سب سے پہلے تو آپ سب کا آنے کا تشریف لانے کا بہت شکریہ اور قرآن اور حدیث یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی پیغام ہے اور اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کو پہنچانے کی صلاحیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی میں بدرجہ یتم نہیں ہے اور ہر درس دینے والا بتانے والا یاد دہانی کرا رہا ہے خود کو بھی جگا رہا ہے دوسروں کو بھی جگانے کی کوشش کر رہا ہے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے جب بھی گفتگو کروں سب سے پہلے اس چیز پر یاد دہانی کرا دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شاید میں نعوذ باللہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے بڑا پتہ ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اللہ معاف کرے میرا علم ناکس مجھے کچھ پتہ نہیں بس ایک یاد دہانی ہے جو کبھی کبھی ٹیز دل میں اٹھتی ہے کہ اللہ کے حضور حاضری دینی ہے تو بس وہ سب کو جمع کر کے تھوڑا سا یاد کرا دیتے ہیں بس اتنی سی بات ہے اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے تو اس میں جو کمی کتاہی غلطی رہ جائے اللہ تعالی اس کو معاف فرمائے وہ میری اپنی ہے اور جو بات اچھی ہو جائے وہ بے شک اللہ تعالی کی طرف سے ہے والکم السلام ورحمت اللہ قال اللہ تعالی فی کلامه المجید اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللہ تعالی نے کلام مجید میں ایک بڑی سخت بات کی ہے اور ہم قرآن پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں ہمیں اس کا زیادہ تر احساس نہیں ہوتا سورة الحشر میں بھی اللہ تعالی نے اس کو کہا کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پہ بھی نازل کر دیتے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ کی مثال ہماری سمجھ میں آتی ہے لیکن جو بڑی بات اللہ تعالی کر گیا کہ ہم نے ایک امانت رکھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک امانت تھی جس کو ہم نے آسمانوں کے حوالے کیا والارضی پھر زمین کے حوالے کیا والجبالی اور انچے انچے پہاڑوں کے حوالے کیا فَأَبَيْنَا اِنَحْمِلْنَهَا لیکن یہ پہاڑ گھبرائے اس کو اٹھانے سے وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا اور اس سے بری ہوئے وَحَمَلَهَ الْإِنسَانِ لیکن اس کو انسان نے قبول کر لیا اِنَّهُ قَانَ ظَلُومًا جَهُولًا کہ بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ امانت ہے کیا اور قرآن میں ایسی کیا بات ہے کیا اس کے الفاظ میں ایسی تاثیر ہے اس کے الفاظ میں ایسی خشیت ہے ایسی طاقت ہے یا کوئی اور بات ہو رہی ہے کوئی اور بات ہو رہی ہے انسائٹ کوئی اور ریڈل ہے جس کی بات ہو رہی ہے کہ جس سے اگر پہاڑوں پہ بھی رکھ دیا جاتا رضا ہو جاتی ہے وہ امانت دراصل کیا ہے آج ہم نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ میں سے اگر کوئی اس بارے میں کوئی رائے دینا چاہیے کہ وہ امانت کیا ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اتنا درائے انسان کو کہ کسی نے بھی نہیں اٹھایا نہ ساتوں اسمانوں نے نہیں اٹھایا نہ زمین نے اٹھائی نہ پہاڑوں نے اٹھائی انسان نے اٹھا لی پھر اللہ خود کہہ رہا ہے کہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے کسی کو آئیڈیا ہے جی کہ وہ امانت کیا ہو سکتی ہے وہ جو قرآن اللہ کا پیغام قرآن قرآن میں جو پیغام ہے وہ کیا ہے بہت بڑی پکچر ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے بہت بڑی پکچر ہے اللہ نے یہ کائنات کا سارا نظام بنایا زمین آسمان گلیکسیز یہ جو ہمارا سیاروں کا ایک پورا نظام شمسی ہے اس طرح کے آج سائنسدان کہتے ہیں کہ کئی ہزار لاکھ نظام شمسی ہیں اور کئی اس سے بہت بڑے بڑے بھی ہیں تو ہمیں یہ زمین اتنی بڑی لگتی ہے کہ اس کو ہم پھیر ہی نہیں سکتے تو اس طرح کے کئی ہزار لاکھ ہیں یہ اللہ تعالی نے سارا نظام بنایا یہ جتنا فیزیکل ورلڈ ہے جو ویزبل ہے جو ٹنجیبل ہے سائنس اور اس سے سائنس کے رولز کے اندر سکس سنسز سے فائف سنسز سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ اللہ تعالی نے سارا نظام بنایا اس کے پیچھے ایک ریزن ہے اور وہ واقعی اتنی بڑی ریزن ہے کہ اگر آسمانوں کے حوالے کر دی جاتی پہاڑوں کے حوالے کر دی جاتے تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے لَوْاَنزَلْنَا حَاظَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلِلْ لَرَأَيْتَهُ خَوَشْيَمْ مُتَصَدِّيَمْ مِنْ خَشْيَاتِ اللَّهِ کہ آپ اس کو دیکھتے کہ وہ اللہ کی خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ اللہ تعالی نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا لوح و قلم کو پیدا فرمایا پورا ایک پروسس ہے لیکن جو مخلوقات ہیں انسان جن اور فرشتے ان میں سے سب سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں کو پیدا فرمایا فرشتے ایسی مخلوق تھے کہ ان کے اندر صرف اللہ تعالی نے اطاعت کی ایبیلیٹی رکھی ہے جو اللہ تعالی نے حکم دیا انہوں نے مان لیا اور وہ ہر وقت اللہ تعالی کی عبادت میں لگے رہتے تھے اللہ تعالی کی تصویوں تقدیس کرتے تھے جو اللہ تعالی نے حکم دیا وہ انہوں نے قبول کیا لیکن آپ واشنگ مشین کو چلاتے ہیں وہ چل جاتی ہے کپڑے دھل جاتے ہیں تو آپ اسے کبھی اپریشیٹ کیا اپنے کے واہ واشنگ مشین کیا بات ہے نہیں کیا پتا ہے اس کا کام ہی ہے ایسے ہی ہے پنکھا چلائیں بٹن آف کیا باند ہو گیا بٹن چلایا چلنے لگیا ایسی چلایا چلنے لگیا آف کی آف ہو گیا جب تا خراب نہ ہو ایسی ہے ہم نے کبھی اپریشیٹ کیا یہ لوگی ایسی آج مٹھائی کھاؤ آپ نے بہت اچھا گام کیا ہے کیونکہ کام ہی اس کا یہی ہے وہ جس کو لہوری زبان میں کہتے ہیں کہ چس تو تب آئے نا کہ اس کے اندر ایبیلیٹی ہو مرضی ہو وہ کرے یا نہ کرے پھر وہ اپنی مرضی سے کرے چس تو تب آئے گی نا تو اب آپ کا بچہ ہے گھر میں اچھا اس کے ساتھ محبت بھی زیادہ اس کے ساتھ پیار بھی زیادہ اس کے اوپر خرچ بھی زیادہ اس کے لیے رہائش بھی اس کی ذمہ داریاں بھی ہر چیز زیادہ لیکن وہ آپ کو پانی کا گلاس پلا دے تو دل خوش ہو جاتا ہے وہ اسی پورا دن بچارہ جدگرمی میں جلتا ہے خود آپ کو ٹھنڈا کرتا ہے آپ کو نہیں فیل ہوتا آپ بچہ پانی کا گلاس پلا دے تو ہوتا ہے کہ یا بڑا فرما بردار بچہ ایسے ہی ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی تقدیز کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم بجالاتے تھے لیکن وہ ان کے لیے سزا جزا نہیں ہے ان کے لیے انعام نہیں ہے جنت جہنم نہیں ہے ان کا کام یہ یہ بنے اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی جس کے اندر یہ ایبلیٹی ہو کہ وہ بات نہ مانے اور پھر وہ بات مانے اور اس کو اللہ تعالیٰ نوازے یہ اللہ تعالیٰ کے نوازنے کا ایک بہانہ ہے فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہی سب سے بڑی ان کو نواز آوائے کہ ان کے اندر کوئی شورٹ کمیگ ہی نہیں ہے زمین سے آسمان پہ جانا چلے گئے نہ کوئی گاڑی کی ضرورت نہ کوئی جہاز کی ضرورت نہ کوئی راکٹ کی ضرورت چلے گئے بس اللہ کی اجازت چاہیے چلے گئے ٹھیک ہے نہ کوئی بھوک لگتی ہے نہ کھانا کھانا ہوتا ہے یہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے بلیسنگ کے رحمت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اصل رحمت جو وہ جوش میں یعنی اللہ کی رحمت تو کئی بالا ہے وہ اس سے کسی لیمٹس کی کسی باؤنڈس کی پابند تو نہیں ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی جنات جس کے اندر یہ ایبیلیٹی ہو کہ وہ بات نہ مانے اور پھر وہ چوز کرے کہ ہمارا اللہ ہے اس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارا رازق ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اسی نے یہ سارا کائنات کا نظام بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایبیلیٹی رکھی کہ مرضی یہ بات مانے مرضی یہ نہ مانے صحیح رستہ بھی دکھا دیا اور غلط رستہ بھی دکھا دیا اب وہ جنات جو تھے انہوں نے زیادہ تر یہی چوز کیا کہ اللہ کی بات نہ مانے نعوذ باللہ من ذالک جنات زیادہ تر شیعتین اسی لئے قرآن میں اکثر جہاں جنات کا ذکر ہونا ہوتا ہے شیعتین ہی آجاتا ہے کیونکہ موصلی انہوں نے چوز ہی شیعتنت کی ہے ان میں سے ایک ایسا جن تھا ابلیس کہ جو نہ اس نے ساری قصر نکال دی وہ جو باقی سارے جنات تھے مطلب ایک قسم کی ان کی ساری قصر نکال دی اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کی تصویح و تقدیس کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پھر اپنی رحمت سے نوازا وہ بڑھتا گیا اپنے رینگ میں جن فرشتوں کو عرش کی رسائی تھی ان میں شامل ہو گیا اب اللہ تعالیٰ نے اب جب یہ یہ ہماری بھی بہت بڑی ازمائش ہے وہی جو میں نے شروع میں بات کی کہ میرے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ نعوذ باللہ میں مجھے زیادہ پتہ ہے یا مجھے کسی سے زیادہ آتا ہے ایسی کوئی بات نہیں صرف یاد دیانی ہے تو ابلیس کی سب سے بڑی ازمائش جنات کی کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے کی مخلوق پیدا کی اس کو ازمائیا کہ اس کے اندر وہ پرائیڈ ہے کہ نہیں اس کو کہیں نیکی کا گمنٹ تو نہیں ہو گیا وہ کسی بزرگ کا قول میں نے پڑا وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی نیکی اس کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کی برائی بعض اوقات اسے جنت میں پہنچا دیتی ہے نیکی کرنے والا ساری عمر یہی سوچتا رہتا ہے میں بڑا نیک ہوں اس کے اندر خودنمائی تکبر خود پسندی آ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا نا پسند ہے اور برائی کرنے والا شخص غلطی کرنے والا شخص ساری عمر ریگریٹ میں رہتا ہے توبہ کرتا رہتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے ازمائیٰ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق پیدا کی اب ان میں سے ایک ہی تھا شاید چند اور بھی ہوں اور بھی کچھ ہوں گے لیکن وہ جو مقام ان کے لئے مطلوب تھا وہ نہیں پا سکے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیٹی دی ہو اور اس کے باوجود وہ برائی نہ کریں نیکی کریں اللہ تعالیٰ کی فرما بداری لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جنات کو شیعتین کو اپنے مقام سے گرا دیا لقد خلقنا الانسانا فی احسنی تقویم انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا اشرف المخلوقات بنا دیا جنات سے بہتر مقام دے دیا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے اللہ تعالیٰ کا حکم بجاہ لانے والے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پھر مسجود ملائک بھی بنا دیا کیونکہ فرشتوں کے اندر ابلیٹی نہیں ہے نا برائی کرنے کی تو انسان کے اندر ابلیٹی ہے نیکی بدی کی لہٰذا انسان نیکی چوز کرے گا تو اب فرشتے بھی اسے سعیدہ تازیمی کریں تو اب ابلیس جو ہے نا وہ اس گھمڑ میں آ گیا کہ میں تو بڑا نیک ہوں مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے گندی مٹی سے گارے سے پیدا کیا کیچڑ سے سن سناتے ہوئے پانی سے پیدا کیا تو ابلیس نے اب تکبر میں آ گیا انسان کو سعیدہ کرنے سے انکار کر دیا وہ تو وہ ہے جو ایک اس مقام پہ پہنچا تھا اللہ کو تو پتا تھا اس کا دل کا حال اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی گرا دیا کہ جو تم دھتکارے ہوئے راندہ درگاہ ہوئے میرے دربار سے نکل داؤ اب انسان کی باری آئی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّا وَالْإِنسَا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ انسانوں اور جنوں اللہ تعالیٰ نے صرف اسی لئے پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں عبادت یہ نہیں ہے نماز پڑھنا عبادت ہے عبد سے بندگی کرنا عبد ہوتا ہے غلام جو ہم اپنے زمان میں غلام کہتے ہیں کہ آپ جوب پہ بھی جاتے ہیں تو آپ ایک منٹ پانچ منٹ واش روم جاتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے سیٹ پہ نہیں ہوں پتہ نہیں پوچھے گا بوس غلامی یہ ہوتی ہے کہ دن رات ہر وقت جس کے آپ غلام ہیں اس کی بات ماننے میں لگے رہے ہیں آپ کی کوئی اپنی چوئیس نہ ہو یہ غلامی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو وہ مقام دیا اب انسان کا کیا کام ہے جس کے لئے اللہ نے پیدا کیا اس کو کہ صرف عبادت نہ کرتا رہے ان انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ بہترین امت پیدا کیا جو باقی سب سے بہتر ہے ان کا کام کیا ہے تعمرونا بالمعروفی وطنہونا علی المنکر نیکی کا حکم دے برائی سے روکے یہ جو اللہ نے زمین اور کائنات اور پورا نظام بنایا ہے اب انسان کا کام ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا حکم بھی لاغو کرے اللہ نے جو شریعت اور نظام بھیجا ہے اس کو قائم کرے اور ابھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تنی بڑی امانت کیسے ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ان سے یہ امانت کا حق ادا ہوا کے نہیں نہیں ہوا وہ معذول کر دئیے گئے پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور لاکھوں سال شاید یا ہزاروں سال جتنے بھی ہو گئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہ حق ادا نہیں ہوا یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے نعوذباللہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ کام ہونا ہے لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس دنیا میں آئے پردہ فرما گئے یہ کام نہیں ہو سکا نعوذباللہ کہتے ہوئے بھی ایک وہ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ ہے کریڈٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جانا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن وہ وہ جو کام ہے دنیا پہ پوری دنیا پہ پوری کائنات پہ ایک اللہ کا ایک نظام قائم کرنا وہ نہیں ہو سکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اس کے لئے براک کی سواری بھیجی گئی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود عرش میں بلا کر مہمان نوازی کی اور وہ ہیں کہ جب اس دنیا میں آ جاتے ہیں تو سارے انبیاء کو بلایا جاتا ہے کہ واپس آئیں بنفس نفیس واپس آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصہ ملے جایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی امامت کرواتے ہیں تمام انسانوں سے افضل تو ہیں ہی تمام انبیاء کی امامت کرواتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ کائنات کہا جاتا ہے کہ لولا کا لما خلقتا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو شاید اللہ تعالیٰ یہ کائنات بھی نہ بناتا یہ ضعیف حدیث ہے اس لئے میں شاید لگا رہا ہوں ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں یہ کام ہونا ہے اور یہ اتنی بڑی امانت ہے اتنی بڑی امانت ہے کہ اگر پہاڑوں پہ رکھ دی جاتی کہ اللہ کے خوف سے کامتے ہی نہیں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اور یہی وہ امانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمانوں پہ رکھی تم میرے امانت سنوال سکتے ہو نظام میں اللہ کا نظام پوری دنیا پہ قائم رکھ سکتے ہو آسمان سات آسمان جن کی بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے فیچرز بتائیں وہ نہیں اٹھا سکے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا زمین کو کہ تم اٹھا سکتی ہو نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کہا پہاڑوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے اللہ ہمیں اسے دور رکھ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے کیا جنات کا اس میں ذکر نہیں ہے لیکن جنات بھی بیچ میں سے گزریں کہ ان سے بھی یہ کام نہیں ہوا اور جس کو اللہ کہہ دے بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے تو آپ خود سوچیں یعنی یہ اتنی بڑی رسپونسیبیلٹی تھی کہ انسان بھی نہیں اٹھا سکتا تھا اس نے اٹھا لیا اب یہ کیسے ہوگا اب تو انسان نے اٹھا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اشرف المخلوقات بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا لقد خلقنا الانسانا فی احسنی تقویم بھی بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین عمد بھی بنا دیا اب اللہ تعالیٰ ہماری لاج رکھے گا ہم سے نہیں ہونا اللہ ہماری راج رکھے گا اللہ ہمارے لاج رکھے گا اللہ ہم سے اپنی محبت جو ہے اس کو تکمیل تک پہنچائے گا اور وہ کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتے سے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ترمزی شریف ابو دعوت ترمزی اور ابو دعوت دونوں میں یہ حدیث شریف ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ میری نصب میں سے ایک ایسے شخص کو نہ کھڑا کر دے جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا اور وہ عربوں پر حکومت کرے گا دوسری روایات مختلف تین چار ہیں میں ان کو مکس کرتا ہوں اور آپ کو ایک سمری بتاتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مسند احمد بن حنبل کی میرے پاس روایت پڑی ہوئی ہے ابو دعوت کی ہے ترمزی شریف کی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا مفہوم ہے کہ اگر قیامت کے قائم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہتا ہو یعنی آخری دن ہو قیامت کا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل فرما دے گا اور میری نسب میں سے یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک ایسے شخص کو کھڑا کرے گا جس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا اور وہ زمین کو ایسے بھر دے گا عدل و کس سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی زندگی میں وہ تکمیل نہیں ہوئی لیکن جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب نبوت تمہاری اولاد میں لکھ دی گئی ہے اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہی اللہ تعالیٰ ایک ایسا شخص پیدا فرمائے گا جو دنیا کے اوپر آخر کار وہ اللہ کا نظام قائم کرے گا اور وہ شخص ہوں گے امام المہدی اور امام المہدی جو ہوں گے وہ دنیا کے اوپر یعنی مسلمانوں کی ایک خلافت قائم کریں گے پھر ان کی تائد و نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے حضرت امام المہدی مسلمانوں کی خلافت قائم کریں گے ایک حکومت ہوگی مشرق و مغرب سے جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ ایک ریاست کی صورت میں ہوں گے اور پھر حضرت عیسیٰ اسمان سے دوبارہ تشریف لائیں گے بیچ میں دجال آئے گا اس کے بعد اور پھر اسلام جو ہے وہ دنیا کے ہر گھر میں داخل ہوگا دنیا کے اس زمین کے ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہوگا اس سے پہلے امام المہدی مسلمانوں کی خلافت قائم کریں گے اب سمجھنے اور جاگنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ لوجک تو آپ کو سمجھ میں آگئی کہ یہ اتنی بڑی امانت ہے کیا نماز روزہ بہت ضروری ہے انتہائی ضروری ہے نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے زنا سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ زنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا تو دور کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی غیر محرم کو صرف ایسے چھوا جس کے لئے جس کے لئے جیسے اس کو چھونا جائز نہیں تھا تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے اوکما قوال بہت بڑا گناہ ہے سود کتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا کہ اگر تم سود سے باز نہیں آوگے ہر بھی من اللہ و رسولی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ سارے بڑے گناہ کے نواروں میں آپ کو لیکن اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی معاف کر سکتا ہے اگر وہ چاہے وہ چاہے تو زنا معاف کر سکتا ہے وہ چاہے تو سود معاف کر سکتا ہے وہ چاہے تو نماز چھوڑنے والے کو معاف کر سکتا ہے ہر گناہ کرنے والے کو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نوزو باللہ گناہ کریں نہیں اگر غلطی ہو گئی گناہ کیا کسی نے اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے ایک چیز اللہ نے خود کہہ دیا ان اللہ لا یغفر وانیو شرکا بھی کہ ایک چیز ہے میں کبھی معاف نہیں کروں گا ہر چیز معاف کر سکتا ہے ایک چیز معاف نہیں کروں گا وہ کیا ہے شرک کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے اس کا مقام ہے اس کی عزت ہے اس کی تقریم ہے اس کے خلاف ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت پر آواز اٹھائے کوئی بادشاہت کے بارے میں اس کو question ہو اللہ تعالیٰ کی kingdom کے بارے میں اس کو کوئی اس میں ذرا سی بھی ملاوٹ کرنے کی کوشش کرے یہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا تو اسی کی تکمیل ہے شرک کو دنیا سے ختم کرنے کی تکمیل ہے کہ دنیا پہ صرف اللہ کا نظام ہو صرف اللہ کا حکم چلے کسی انسان کا حکم نہیں چلے گا کسی king کا حکم نہیں چلے گا اور یہ وہ امانت ہے اتنی بڑی کہ جس کو ہم نے قائم کرنا ہے نماز بھی پڑھنی ہے روزہ بھی رکھنا ہے زکاة بھی دینی ہے ظلم سے بھی بچنا ہے سود سے بھی بچنا ہے زنا سے بھی بچنا ہے لیکن اس امانت کی جو responsibility ہے اس کو اصل میں سمجھنا ہے یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جس کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجائے اور پھر ہوگا کیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک تو اگر ہم صرف شرک سے شرک کو وائٹ کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالی کی مدد آئے گی پھر اللہ کا ہم سے وعدہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنہم فی الارض کما استخلف اللہذین من قبلہم کہ اللہ کا وعدہ ہے کن لوگوں سے آمنوا وعملوا الصالحات کہ تم نے کیا کرنا ہے ایمان لانا ہے اور نیک عمال کرنے ہے پھر اللہ کیا کرے گا لا يستخلفنہم فی الارض کما استخلف اللہذین من قبلہم اللہ تمہیں ضرور زمین کی حکومت اطاع کرے گا اللہ تمہیں ضرور زمین کی حکومت اطاع کرے گا کہ جیسے اللہ تعالی نے تم سے پہلے لوگوں کو اطاع کی دی تو لہٰذا یہ جو امپورٹنٹ ترین کام جس کے لئے اللہ تعالی نے ہم اس دنیا میں بھیجائے اس کے لئے ہم از آنے دے رہے ہیں کبھی اسلام آباد میں کبھی یوٹیوب پہ کبھی یہاں لاہور میں دیکھیں آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا نماز پڑھنی ہے جہاں بھی جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا زکاة دینی ہے سود سے بچنا ہے ایسے ہی ہے لیکن یہ جو میسج ہے نا اس کے ساتھ ساتھ اس کے ٹاپ پہ جو اصل کام ہے نماز آپ کو کہاں لے کر جاتی ہے اللہ کے نظام قائم کرنے کی طرف اس کو جاگنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ نے کانٹینٹ ہمارا دیکھا ہو یوٹیوب پہ تو ہم نے بار بار اس بات کی طرف یہ دہانی کرانے کی کوشش کی ہے کہ آج سے چار پانچ سال پہلے میں بھی آئیٹی کی فیلڈ میں تھا سوففر انجینئر اپنے کام میں لگے ہوئے کبھی سوچا بھی نہیں تھا لیکن کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ تھوڑا سا سٹڈی کرنے کا موقع ملا تھوڑی سی آنکھیں کھلیں تو ہم تو نارمل لائف میں چل رہے تھے پھر ہمیں ریلائز ہوا کہ ہم کدھر چل رہے ہیں جب قرآن و حدیث کو سٹڈی کرنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ ایک بھی نشانی قیامت کی ایک بھی نشانی جو بتائی گئی ہے علامات سغرہ وہ باقی نہیں ہے ساری کی ساری ہو چکی ہیں اگر کسی کو کسی سپیسیفک نشانی کے بارے میں کوششن ہے تو مجھے بھی بتائیں اول تو مطلب جو میں نے سٹڈی کیا ہے مجھے تو تقریباً سب بھی ملی ہیں تو ایک دن ایک صاحب کہنے لگے آپ تو کہہ رہے ہیں ساری ہو گئی ہیں پیلے جھنڈے نہیں کہیں سے نکلے تو میں نے کہا پیلے جھنڈے تو وہ رابیہ ابھی نکلے تھے مصر میں جب صدر مرسی کی حکومت انہوں نے گرائی تھی تو وہاں پہ پیلے جھنڈے رابیہ کا نشان انہوں نے بنایا تھا اور بڑی اتجاج کی تھی وہاں سے پیلے جھنڈے نکلے تھے پھر ایک اور صاحب کہنے لگے کہ دخان نہیں آئی دھواں ہوگا جو زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا میں نے بتایا کہ دخان تو اللہ واللہ وعالم ہم اقلے کل نہیں ہیں لیکن دیکھیں ہم نے تو وہ دیکھنا ہے جو ہماری سمجھ میں بات آتی ہے آج سے ساتھ آٹھ سال پہلے ہم بھی پنجاب میں رہتے ہیں اسی دنیا میں رہتے ہیں دھند ضرور ہوتی تھی دھواں بھی ہوتا تھا دھند دھواں سماغ نہیں ہوتا تھا کہ وہ پورے لپیٹ میں لے لیتا ہے دھواں تو ایسے ہوتا ہے نا دور سے نظر آئے دخان ایسا ہے کہ یخشن ناس اکران میں اللہ نے فرمایا وہ بھی بورا ہو گیا پھر کیا رہ گیا پھر انہوں نے کہا عربوں میں شرک آ جائے گا وہ تو نہیں آیا تو میں نے کہا میں بھی سوچتا تھا نہیں آیا بلکہ جب میں یہ حدیث پڑھا تھا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ پتہ نہیں عربوں میں شرک پتہ نہیں کب آئے گا سب سے زیادہ قرآن حدیث وہاں پڑھا جاتا ہے ہرمین شریفین وہاں پہ ہیں عبادات وہاں پہ ہوتی ہیں مساجد رمضان میں وہاں بھریوی ہوتی ہیں تو پتہ نہیں کب ہوگا اتفاق کی بات ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ہفتہ گزرا ہوگا یا کچھ تو وہ خبر آئی کہ وہ انہوں نے یو اے ای میں مندر بنایا اتنا بڑا اور بقاعدہ نعوذ بلہ اس کی پوجہ کر کے انہوں نے اس کی افتتہ کیا تو مجھے اتنا عجیب لگا اچھا وہاں پہ بھی شاید انہوں نے کچھ کیا مجھے اتنا عجیب لگا کہ اتنی جلدی اتنی جلدی کہ جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ عربوں میں شرک لوٹ آئے گا پتہ نہیں یہ تو بہتی مشکل بات لگتی ہے اور ہم نے مطلب ایک ہوتا ہے سالوں گزر جائیں پھر بھی بات ہے وہ ادھر پڑا ادھر وہ بات ہوگی تو ایک بھی نشانی مجھے نہیں ملی اگر کسی صاحب کو ملی ہے تو مجھے بھی بتائیں اس کا مطلب ہے علامات سغرا ساری پوری ہو گئی ہیں اب علامات قبرا کا وقت ہے پہلی علامات قبرا میں سے پہلی کیا ہے امام المہدی کا ظہور پہلی علامات قبرا میں سے پہلی بڑی نشانی ہے دوسری ہے دجال کا ظہور تیسری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے آنا واپس چوتھی ہے یاجوج ماجوج جی میں بتاتا ہوں چار یہ نشانیاں ہیں قیامت کی علامات قبرا پھر دو اور نشانیاں ہیں سورج کا مغرب سے نکلنا اور دعوت الارس کا نکلنا کیٹیگریزیشن یہ حدیث میں نہیں ہے کہ چار نشانیاں ہیں یا پانچ ہیں ویسے بتایا گیا ہے اس کو پھر علامات قبرا کے طور پر کیٹیگریز کیا گیا ہے لیکن یہ جو باقی دو ہیں میں ان کو علامات قبرا میں کیٹیگریز نہیں کرتا میری اپنی ایک کیٹیگریزیشن ہے کیوں؟ اس لئے کہ آپ سلم نے فرمایا کہ جب دعوت الارض نکل آئے یا سورج مغرب سے نکل آئے پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہے جو ہے جیسے ہے ویسے ہے کوئی نیک ہے نیک ہے بد ہے بد ہے کافر ہے کافر ہے مسلمان ہے مسلم پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو نشانی ہیں یہ قیامت قائم ہونے کے واقعات ہیں وہ تو ایک قسم کی قائم ہو گئی نا قیامت تو جو نشانی تو وہ ہے کہ آپ alert ہے نشانی ہیں نشانی ہیں بھائی آنے والی ہے تیار ہو جائیں تو جب آگئی تو پھر تو نہ توبہ ہے نہ کچھ ہے پھر تو نشانی نہ نہ ہوئی پھر تو ہو ہی گئی جب توبہ ہی نہیں قبول اس کے بعد آپ کوئی چینج ہی نہیں اس لئے چار نشانیاں قیامت قائم ہونے کی ہیں اس وقت تک پھر بھی چانس ہوگا ایون دجال کی انر کے بعد بھی چانس ہوگا اگر کوئی توبہ کرتا ہے اللہ توفیق دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں چانس ہے یجوج محجوج آتے ہیں چانس ہے لیکن اس کے بعد دعوت الارض نکل آیا یا سرج مغرب سے نکل آیا پھر ختم تو علامت سغرا ساری پوری ہو گئی علامت قبرا کا وقت اور علامت قبرا میں سب سے پہلے امام المہدی کا ظہور ہے اور میرے بھائیوں میرے پاس مطلب وہ ازان دینے والی بات ہے کہ وہ موزن ازان دیتا ہے کئی ایک دو بندے آتے ہیں کبھی کوئی بھی نہیں آتا میرے بس میں نہیں ہے کہ میں چیخ چیخ کے بولوں کدھر سو رہے ہو کدھر جا رہے ہو اور نکلا اور روٹی کپڑا مکان سے اور میری جوب میری گاڑی میرا بچہ میرا پلوٹ نہیں اور پتہ نہیں قیامت میں میں نے آپ لوگوں کو حدیث سنائی ہے آنکھیں کھولیں اور پتہ نہیں قیامت میں کتنے سال رہ گئے ہیں شاید ہم پتہ نہیں اگلی جنریشن آئے بھی کہ نہ آئے بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں پاگل ہے سب کوئی ایسے لگتا تھا قیامت آنے والی ہے نہیں حدیث میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میری امت کو آدھے دن کا وقت تو دے ہی دے گا اللہ تعالیٰ صاحبہ نے فرمایا آدھے دن سے کیا مراد ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سو سال اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دن ہمارے ہزار دنوں کے برابر ہوتا ہے تو علامہ سیوتی بہت بڑے حدیث کے مفسر گزریں لوگ کہتے ہیں آپ علامہ سیوتی کے اس پر کیوں جا رہے ہیں بطلب جو مفسرین گزر چکے ہیں حدیث کے انٹرپریٹیشن دے چکے ہیں اب میں نے نہیں تو نہیں دینی اللہ معاف کرے تو علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس کی انٹرپریٹیشن میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک دن کے بعد دیر دن یعنی کہ پچھلی عمتوں کو کسی کو ایک دن ملا کسی کو آدھا دن ملا کسی اس طرح یعنی کسی کی عمر ہزار سال ہوئی کسی کے پانچ سو سال مختلف تو انہوں نے اپنے حساب سے بتایا کہ اس کا مطلب ہے ایک دن کے بعد آدھا دن اس عمت کے لئے یعنی باقیوں کو اگر ایک دن ملا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمت کو آدھا دن مزید دے دے گا باقیوں سے زیادہ تھوڑی سی مولت دے دے گا تو پندرہ سو سال ہجری اوہ بھائی کدھر بیٹھے ہم چودہ سو ترتالیس ترتالیس ہی ہے نا گنتی کا حساب لگا لیں ساٹھ سال پورے نہیں رہتے میں نہیں کہہ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساٹھ سال میں ہی آ جائے گی یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آدھا دن کی مولت دینی ہے اللہ کی مرضی تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ ہم بالکل ایج پہ گھڑیں گرنے لگیں نیچے اور دیکھ پیچھے جا رہے ہیں دیکھ پیچھے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں ہمارا کام یہ نہیں ہے آج کا دور وہ ہے وہ میں آپ سب کو ریکمنٹ بھی کروں گا کہ میرے لیکچرز دجال کے بارے میں سنیں آج کا دور وہ ہے سب کچھ الٹا ہے آپ جھوٹ بولیں کاروبار چلے گا آپ ظلم کریں عزت ملے گی آپ سچ بولیں کاروبار نہیں چلے گا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں ظلط ملے گی الٹا ہے تو اس کو میرے حساب سے یہ دجالیت کا دور ہے اللہ عالم کہ دجل جھوٹ کو کہتے ہیں سب کچھ الٹا دھوکا تو یہ دھوکے کا دور ہے جھوٹ کا دور ہے تو اس دور میں ہم بھی دیندار لوگ بھی دین کو سمجھنے والے بھی اس قدر دجل اور فریب کا شکار ہو گئے ہیں کہ الٹا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کام کا حکم دیا ہے اور ایک کام کی ذمہ داری لی ہے اگر آج کسی سے کسی کو امینے صاحب کہہ دیں یار آج تو باطن اکام کرن دی لوڑ نہیں تو جا تیرے بچے کھان گے کوئی بڑیرہ کہہ دیں کوئی امینے صاحب کہہ دیں یا کوئی کروباری بندہ کہہ دیں کہ جا یاشی مہاراج تو بات تو کام نہ کریں کیا ہوگا فرید بھائی پھر فرید صاحب نے کہتا ہے کام کرنا ایسے ہی ہے نا پھر تو پارٹی ہوگی کھائیں پیئیں گے گھومیں پھریں گے ایسے ہی ہے فرید صاحب کچھ اور ایسے ہی کام کی بے فکر ہو جنگے بھائی وڈیاں نے کہہ دیتا ہے ایسے ہی ہے اللہ نے ہمیں کہہ دیا تمہاری روٹی میرے ذمہ ہے اتنے بڑے بادشاہ نے کہہ دیا جس نے روٹی بنائی مزے کی بات آپ سوچیں اللہ نے شورٹ کمنگ بنائی ہے اللہ نے فرشتے بنائے تھے نا ان کے لئے روٹی نہیں رکھی وہ روٹی کے بغیر چلتے ہیں شورٹ کمنگ دیکھیں اللہ نے فرشتے بنائے ان کے لئے گاڑی نہیں رکھی ایسے ہی چلتے جاتے ہیں اوپر اللہ شورٹ کمنگ کا بھی کریٹر ہے سمجھیں یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے روٹی کھانی ہوتی ہے یہ اللہ نے ڈالا ہے کہ روٹی کھانی ہے تو زندہ رہیں گے بیمار ہوں گے یہ اللہ نے ڈالا ہے یہ بنایا ہے اللہ کی کریشن آئیے تو روٹی کا اللہ نے وعدہ کر دیا سارا نظام اس نے بنایا ہے فصلیں اس کی کانات اس کی روٹی اس کی پانی اس کا بادل اس کے بارش اس کی ہوائیں اس کی فصلیں اس کی بیڑگیں اس کی بچے اس کے بڑے اس کے سب اس کا اس نے کہا ہے کہ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَعُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَعُ وَتَرْزُقُمَائِ یَشَعُ بِغَيْرِ حِسَاب کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رز دیتا ہے بے حساب وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ پھر اللہ نے پھر کہا کہ اللہ بہترین رز دینے والا ہے لیکن ایک جگہ پہلے اللہ تعالیٰ نے سیدھا کہا ہے سیدھا کہ روٹی کے بیچے نہیں بھاگنا اب وہ میں بتاتا ہوں تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں جوب چھوڑ دیں کام نہ کریں کوئی اور نہیں بھائی وہ بات کو سمجھیں پکڑ دے لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ سیدھا کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا اُولَادَكُمْ خَشْيَتَا اِمْلَاق نَحْنُ رَزَقْنَاهُمْ وَيَّاكُمْ ختم بات اللہ کہتے ہیں اپنی اولادوں کو اس لیے نہ قتل کر دو یا اس لیے نہ زور زبردستی کرو کہ پڑھنی تک ہوں پڑھنا بھی ضروری ہے لیکن بلکل ہی اس کو دفن نہیں کر دینا نا جیتے جی تو جیسے پہلے کے دور میں وہ کرتے تھے لٹرلی اس کو قبر میں دفنا دیتے تھے مٹی میں ڈال دیتے تھے تو خیر یہ آؤٹ آف ڈسکشن ہے بعد میں کبھی بات کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ بندے سے کہہ رہا ہے کہ اپنی اولاد کی تم نے بسیکلی بات یہ ہو رہی ہے کہ روٹی پانی کی فکر نہیں کرنی نَحْنُ رَزَقْنَاهُمْ وَيَّاكُمْ تمہاری اولاد کو اللہ کہہ رہا ہے روٹی ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم دیتے ہیں تم نے کیا سمجھا ہے تم اپنی اولاد کو روٹی کھلاتے ہو کہیں بندہ مجھے کوئی نکال کے دکھا دے قرآن و حدیث میں جہاں پہ کہا گیا ہو کہ روٹی کے لیے کوشش کرو کوئی نکال دے مجھے وَاللَّهُ عَلَمْ مجھے نہیں ملا ایک جگہ ملا ہے کہ کوئی بندہ آپ صلی اللہ سے مانگنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ کل ہڑا لے لو اور جاؤ لکڑیاں سے کٹ کے اپنی روزی کماؤ مانگنے سے یہ بہتر ہے کہ مزدوری کرو یہ قرآن میں بھی ہے کہ اِذَا نُودِيَا لِسَّلَاةِ مَنْ يَوْمِ الْجُمْعَاتِ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيِّ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُزِيَةِ الصَّلَاةُ فَانْ تَشْرُو فِالْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اِذَا میرے بھائیوں آنکھیں کھولیں رزق کے لئے کوشش تلاش ضرور کریں جو جوب لگی ہے چھوڑنی نہیں ہے جانا ہے امانداری سے کام کرنا ہے روزی علال کرنی واپس آنا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ بس چوبیس گھنٹے ایک اور پلوٹ بھی ہو جائے وہ ایک فلاں بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے جو فالتو ٹائم ہے روزی کمانے سے مزدوری سے بزنس کرنے سے اس کو اللہ کی رضا تلاش کرنے میں لگائیں لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں لگائیں اور اللہ کا دین سمجھنے میں لگائیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات پھر اللہ کا وعدہ ہے اگر تم یہ کروگے آمنوا وعملوا صالحات نئے کام کروگے امان لانے کے بعد لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ جب لا لگتا ہے نا شروع میں لَا يَسْتَخْلِفَنْ لَا نِيَا لَا مَلِفْ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ضرور بھی ضرور ضرور بھی ضرور اللہ کا وعدہ ہو گیا کہ اللہ تمہیں زمین میں بچات دے دے گا خلافت دے دے گا پوری زمین کے اوپر حکمانی دے دے گا اگر ہم صرف یہ کر لیں نیت کر لیں کوشش کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہیں انشاءاللہ اللہ تعالی توفیق دے گا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہونے کتنی سعادت کی بات ہے کہ جن کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیا ہے کہ تم ہند کے حکمرانوں میں حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کے لاؤ گے اور جب تم وہاں سے واپس آو گے عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پاؤ گے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اپنی ایکسائٹمنٹ شو کر رہے ہیں کہ اگر ابو حریرہ اس دور میں ہوا نا تو اپنا نیا پرانا سارا سمان بیچ کر ان لوگوں میں جا کے شامل ہو جائے گا ابو حریرہ نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کے بارے میں ایکسائٹمنٹ شو کی ہے جن کے بارے میں رشت کیا ہے وہ ہم ہو سکتے ہیں کیوں سمہ تطلور آیا تو سو دی من قبل المشرق مشرق سے کالے نشان تلو ہوں گے جن سے اللہ تعالی دنیا میں امام المادی کے خلافت قائم کریں گے فبائعوہ ولو حبن الاسلج کہ اگر تمہیں صحابہ کو فرما رہے ہیں اللہ تعالی امیجن کریں حدیث کس کو سناتے ہیں صحابہ کو سنا رہے تھے نا نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ فرمایا فبائعوہ ولو حبن الاسلج کہ جب وہ نکلیں گے نا مشرق سے وہ غزوہ ہند کرنے والے وہ مشرق کے کالے نشان وہ دنیا میں جو اللہ کے خلافت قائم کریں گے تو کیا کرنا صحابہ کو فرما رہے ہیں اگر تم نے اسے پا لیا نا فبائعوہ ولو حبن الاسلج کہ اے میرے دوستوں میرے ساتھیوں ان سے بیعت کرنا چاہے تمہیں وہاں سے اس سہرہ سے مشرق تک برف پہ گسٹ گسٹ کرانا پڑے جو لوگ گلیشئر میں یا ادھر گئے ان کو پتا ہے کہ وہ سہرہ میں شاید جانا پھر آسان ہو گلیشئر میں جانا کوئی آسان بات نہیں ہے وہ ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتا ہے بندہ بڑا اس قدر سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهُ الْمَادِي کیونکہ امام المادی ان کے ساتھ آ رہے ہوں گے تو اگر ہم یہ سوچ بیلڈ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں وہ توفیق دے دے گا ہمارے بعد کسی کو دینی ہوئی دیکھیں ہم نے تو اپنے علم اپنی سمجھ کے مطابق کام کرنے ہیں ہمارے بعد اللہ تعالی نے کسی کو توفیق دینی ہوئی تو اللہ تعالی اسے لے گا لیکن ہمیں ہمارا عجر مل جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں نیک کام میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنے مقصد تخلیق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم نے جو لائٹ لیاو ہے نا ایزی لیاو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اللہ معاف کرے جب ہماری آنکھیں بند ہوں گے پھر پتا چلے گا اللہ کہے گا میں نے تو تمہیں یہ قرآن میں لکھا ہوا تھا نا کہ چھپایا تو نہیں تھا نا کچھ پایا تو نہیں ہے نا اللہ نے کہ بطن اتنی بڑی امانت ہے تو اللہ نے کہا اس کو پتا نہ چلے نہیں صاف صاف کھول کے اللہ تعالی نے قرآن میں بتا دیا وہ ہر کسی کے پاس ہے قرآن پاک آپ کی جیب میں موبائل ہے ہر ایک کے پاس ایپ بھی ہوگی پہلے تو گھر چھوڑ کے آتے تھے نا اب تو قرآن جیب میں ہوتا ہے تو پھر اللہ کو جواب دینا پڑے گا لہٰذا اپنی سوچ بیلڈ کرنے اپنی آنکھیں کھول لیں کام انشاءاللہ اللہ لے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے نیت ہونی چاہیے حتیٰ کہ یہاں تک بھی آتا ہے نا کہ اگر کوئی وہ جو امام المہدی کے اتفاق سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک فوج صفیانی بھیجے گا امام المہدی کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کریں گے ہوں گے مسلمانی ان کی مخالفت میں نکلیں گے تو اللہ تعالی اس لشکر کو بیدا میں مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ایک سہرہ ہے وہاں پہ دھسا دے گا پوری فوج کو تو صحابہ نے پوچھی لیا کہ یا رسول اللہ فوجوں میں تو اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت لوگ ایسے بیس میں زبردستی سے شامل ہو جاتے ہیں یعنی ان کا دل نہیں ہوتا ہے آرمی کو تو ماننا پڑتا ہے نا کہ تو اس لشکر نے فرمایا کہ جو جس نیت پہ تھا اس کا حساب ویسے ہی ہوگا اوکمہ کال نیت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ نعوذب اللہ امام مہدی کو قتل کرنے جا رہے ہیں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا سوچ لیں تو ہم نے ہم سے کونسا بھی جہاد ہو رہا ہے ہم کونسا اسلحہ لے کر جا رہے ہیں اللہ معاف کرے جہاد تو فوجیں ہی کریں گی ریاستیں ہی کریں گی لیکن سوچ بلڈ کرنی ہے اپنی نیت ٹھیک کرنی ہے تو پھر ہر وقت ہی سواب ہے انشاءاللہ ہر وقت ہی کوشش ہے جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ اور کچھ نہیں تو ہم دعائیں دیتے رہیں گے اپنی اولادوں کو آگے سے آگے کہ اللہ تجھے امام مہدی کا ساتھ ہی بنائے اللہ مجھے امام مہدی کا ساتھ ہی بنائے اللہ تجھے عزت عیسیٰ کے ساتھ کرے اللہ تجھے دنیا آخریت کی کمیابی دے سوچ رہے گی تو انشاءاللہ اللہ ہم سے کام لے لے گا اقول قولی حاضر استغفر اللہ لی و لکم و لسائل مسلمین و ما علینا اللہ البلاغ المبین